بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ارفان صرف اور آپ دیکھ رہے ہیں یو اے ای افیشل یو اے افیشل میں ویلکم کرتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ بات شیئر کرنے والے ہیں دبائی ویزٹ ویزا کے حوالے سے جیسا کہ آپ لوگوں نے تھم نل پڑا ہوگا کہ افسوس نہ خبر ہے افسوس نہ خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے کیونکہ پاکستانی ہی ایسا کام کر رہے ہیں اور کوئی کنٹری والا ایسا کام نہیں کر رہا میں آپ لوگوں کے ساتھ پوری ڈیٹیل سے ویڈیو بناوں گا صرف اور صرف دو منٹ کی ویڈیو ہوگی ویڈیو پوری دیکھ لیجئے گا لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا سب سے پہلی بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کیا فراڈ ہو رہا ہے کیا ہم نے لکھا ہوا ہے کہ دبائی ویزٹ ویزا افسوس نہ خبر بہت برا ہوا پاکستانیوں کے لیے کیونکہ پاکستان میں نائنٹی فیصد جو لوگ ہیں وہ ڈن بیس ویزا جو ویزٹ ویزا ہے ڈن بیس ویزا کر کے بیچ رہے ہیں اور اس کی جو اگر تیس ہزار فیصد ہے تو ساٹھ ہزار سے ستر ہزار تک لے رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی کر رہے ہیں کیونکہ ایسا ہے کہ اس کو فیملی ویزٹ ویزا لگوا کے دے رہے ہیں ویزٹ ویزا جو سنگل بندے کا ہے کسی اور لیڈیز کو اس کے ساتھ اٹیش کر کے فیملی ویزٹ ویزا لگوا دیتے ہیں اور ان کو بتاتے بھی نہیں ہیں ائرپورٹ پر بندے جاتے ہیں جب تو وہ بولتے ہیں کہ آپ کا دو فیملی ویزٹ ویزا ہے آپ کے ساتھ یہ لیڈیز کہاں ہیں تو ان کو بھائی کو پتا بھی نہیں ہوتا اور وہاں پہ جا کے وہ پھنس جاتا ہے اور اس کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے جب وہ واپس آتا ہے تو اس کو پیسے بھی نہیں دیے جاتے ہیں یہ کل کا واقعہ دو بندوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے تو آپ لوگوں نے ڈن بیس ویزے سے تھوڑا دور رہنا ہے